السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک بڑی عجیب و غریب درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست کے محرقات کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے اس کے علاوہ یہ درخواست ہے کیا کس کی جانب سے یہ دائر کی گئی ہے یہ بھی تفصیلات آپ کے ساتھ رکھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بھی جانتی ہوں کہ گزشتہ کچھ روز سے مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کالم لکھے جا رہے ہیں کچھ پلانٹڈ اور فرمائشی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ ملک میں عام انتخابات آٹھ فروری کو نہیں ہو سکتے ملک میں ماشاءاللہ لگنے کا امکان ہے معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اگر جو یو اے ای کے ساتھ ہماری بات چیز چل رہی ہے جس میں سابق جو موجودہ نگران وزیر اعظم ہے انوار اللہ کاکڑ کی سربراہی میں ایک وفد یو اے ای میں موجود ہے اور وہاں مذاکرات کر رہے ہیں جس کے تحت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یو اے ای آئندہ کچھ عرصے میں پاکستان میں بیس سے پچیس رف ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اور اس سرمایہ کاری کے بعد ملک میں عام انتخابات مواخر ہونے کا امکان ہے کیونکہ اگر یہ سرمایہ کاری کے جو موائدے ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور عام انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ملکی معیشت کی بہتری کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے یعنی ہم دنیا کے وہ واحد شاید عجوبہ اور کوئی عجیب و غریب قسم کی قوم ہے جہاں پر اگر اس طرح کے جو انتخابات ہیں جو ایک آئینی پروسس ہے جس سے پاکستان کے اندر یہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ معاملات ہوں تو وہاں پر استحقام آتا ہے کہ ایک منتخب حکومت جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے اور عوام کی یہ منتخب نمائندہ حکومت ہے اس کے پاس منڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ عوام اور ملک کی فلاہ و بیبود کے لیے کچھ ضروری اقدامات کر سکے اہم فیصلے لے سکے معیشت کی بہتری کے لیے کوئی پلان یہ حکمت عملی مرتب کر سکے تاکہ ملک کو آگے لے جائے جائے لیکن ہم ایک ایسا ملک ہیں جہاں پر اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر آٹھ فروری کو انتخابات ہوتے ہیں تو اسے ملک کی معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے ملک میں اگر یہ انتخابات ہو گئے تو خدا نہ خاصتہ پت نہیں کون سے ایسی آفت نازل ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آج ہی جو انگریزی اخبارات ہے اس میں یہ خبر لگی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے عداد و شمار میں جو ہیر پھیر کیا یہیل سازی کی اور اپنی منفی جو جی ڈی پی گروہ تھی اس کو زیرو اشاریہ دو فیصد اس کو مصبت دکھایا اور پی ٹی ای کی جو جی ڈی پی گروہ تھی جو چھ اشاریہ سترہ فیصد پر تھی اس کو کم کر کے چھ اشاریہ ایک فیصد دکھایا یعنی یہ بددیانتی اور بدنیتی کا مظاہرہ بھی پی ڈی ایم حکومت کر چکی اور اس کا مقصد سی یہی تھا کہ شاید وہ انہوں نے اس ملک کو ڈی فالٹ سے بچایا ہے اس ملک کی معیشت بچائی ہے اور دوسری جانب پی ٹی ای حکومت اس ملک کو ڈی فالٹ کروا رہی تھی دیوالیا کروا رہی تھی اور ہم نے آ کے اپنی سیاست دعو پر لگا کر اس ملک کو بچایا ہے تو یہ بددیانتی بھی اس ملک میں ہوتی رہی ہے اور آج وہ بددیانتی اخباروں کی زینت بن چکی ہے ایک طرف یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ملک میں اگر انتخابات ہو گئے تو معیشت کا جو ایک بہتری کامل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے دوسری جانب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ معیشت جو ہے وہ سکڑ چکی ہے جی ڈی پی گروت سکڑ چکی ہے منفی میں ہے اور اس کو جیل سازی سے ہیر پھیر کر کے مصبت دکھایا گیا یعنی عمران خان صاحب جو بھی باتیں کرتے رہے ہیں معیشت کے حوالے سے اور ملک میں عدم استحقام کے حوالے سے وہ تمام باتیں درست ثابت ہو چکی ہیں اور اب ایک نیا پروپگینڈا سامنے آ رہا ہے ایک نئی چیز مارکیٹ میں پھینکی جا رہی ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے انتخابات کے نقاد کو مواخر کروایا جائے آپ کو یاد ہے کہ دو روز پہلے سویل وڑائش صاحب کی جانب سے بھی یہ کسی طرح کا فرمایشی کالم لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر یو اے ای سے بیس سے پچیس رب ڈالر کے معاہدے ہو جاتے ہیں وہاں سے منظوری مل جاتی ہے تو پھر انتخابات فروری کی بجائے ستمبر اگست ستمبر تک بھی آئندہ سال تک جا سکتے ہیں تو اب اسی جو پلان تھا جس کو پہلے بنیاد بنائی گئی جو ایک طرح سے محول سازی کی گئی بحث چھیڑی گئی اور اب جب بحث چھڑ چکی ہے تو اب اچانک سے جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور وہ معاملہ یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں عام انتخابات موخر کیے جائیں یہ درخواست مینہ مجید نامی ایک خاتون ہے بلوچ خاتون ہے اور یہ تحصیل مند بلوچستان سے ان کا تعلق ہے یہ جنرل کانسلر ہیں وہاں سے اور انہوں نے یہ درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کی ہے اور یہ جو مینہ مجید صاحبہ ہیں یہ وہی خاتون ہے کہ جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز نے گزشتہ دنوں بلوچستان کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر مقامی لوگوں سے مقامی قیادت سے ملاقات کی تھی تو یہ مینہ مجید صاحبہ نے بھی مسلم لیگ نون کا وہ جو ایک طرح سے ایونٹ کہہ لیں اس ایونٹ کو اس تقریب کو اس میں انہوں نے شرکت کی تھی اور مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی یعنی اب مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنے لوگوں کو آگے لاکر الیکشن کمیشن میں یہ درخواستیں دائر کروائی جا رہی ہیں کہ ملک میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات کو موقع کیا جائے اب یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں بڑے ہی بھونڈے طریقے کے بھونڈے بھونڈی قسم کی وجوہات بیان کی گئی ہیں مثال کے طور پر درخواست میں یہ موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ بلوچستان کی جو مکران ڈویجن ہے اس میں گزشتہ کچھ مہ سے دہشتگردی کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ تین ماہ کے دوران مزدوروں کے قتل کے واقعات بڑے ہیں اس کے علاوہ خواتین خودکش حملوں کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے میرے نالج میں تو ابھی تک صرف ایک خاتون کے خودکش حملے کا واقعہ ہے جو شاری بلوچ کی جانب سے کراچی یونیورسٹری میں جو چین کے کچھ پروفیسر تھے ان کے اوپر کیا گیا تھا جس میں غالباً تین یا چار چینی شہری اس میں وہ ہلاک ہوئے تھے اور اس میں اس خاتون نے ایک خودکش حملہ یہ کیا تھا اس کے علاوہ بلوچستان سے تو ابھی تک ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی خودکش حملہ خاتون نے کسی نے کیا ہے اور گزشتہ چند جو ماہ کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ خواتین کے خودکش حملوں میں اضافہ ہوا ہے تو یہ تو آج تک یہ چیز ریپورٹ ہی نہیں ہوئی اگر اس طرح کے واقعات بلوچستان میں حالیہ یا گزشتہ چند ماہ میں ہوئے ہوتے تو لازمی طور پر قومی میڈیا کے اوپر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس کے اوپر ہم صافیوں کو بھی پتا ہوتا اور عام عوام کو بھی پتا ہوتا کہ بلوچستان میں اب خواتین کی جانب سے بھی بقاعدہ خودکش حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے درخواست میں کہ آٹھ فروری کے انتخابات کے لیے بلوچستان میں حالات سازگار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ جانی گوادر شہر میں اور کیچ جو بلوچستان کا ایک شہر ہے وہاں پر تین ماہ میں دہشتگردی کے اکسٹھ واقعات ہو چکے ہیں جن میں بتیس افراد ہلاک ہوئے اس کے علاوہ دور دراز علاقوں میں سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہوئی ہیں لوگوں کی جو عامد و رفت کا مسئلہ ہے وہ بھی موجود ہے سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور یہ تمام چیزیں آئندہ سال آٹھ فروری کے انتخابات کے لیے سازگار نہیں ہیں اس کے علاوہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ دہشتگرد حملوں سے ٹرن اوٹ متاثر ہونے کا خطرہ ہے یعنی یہ بات عظیم کی جا رہی ہے فرض کی جا رہی ہے کہ دہشتگرد حملوں کی وجہ سے آئندہ عام انتخابات میں عوام کا ٹرن اوٹ کم ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے اپنی درخواست میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استدا کی ہے کہ آئندہ سال آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے عام انتخابات یعنی کیج شہر تک یہ موخر کیے جائیں یا ملتوی کیے جائیں اب یہاں پر یہ جو دہشتگردی کے واقعات کو بنیاد بنا کر یہ باتیں کی جا رہی ہیں دوہزار تیرہ کو جو عام انتخابات ہوئے تھے ان عام انتخابات والے دن یعنی ایک پولنگ اسٹیشن پر خودکش حملہ ہوا تھا جس میں چھبیس افراد ہلاک ہوئے تھے اور اس کے باوجود عام انتخابات مؤخر نہیں ہوئے تھے پھر اب دوہزار آٹھ میں چلے جائیں دوہزار آٹھ میں جب عام انتخابات آٹھ جنوری کو ہونا تھے تو وہ چالیس دن تاخیر سے ضرور ہوئے اس کی وجہ یہی تھی کہ ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو بینظیر بھٹو سہبہ کو راولپنڈی میں قتل کیا گیا جس کے بعد ملک میں حالات خراب ہوئے پر تشدد واقعات پیش آئے جلاو گھرا ہوا عوام غصے میں تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی کے حالات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ عام انتخابات چالیس روز کے لیے مؤخر کرنا پڑے لیکن پھر اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کو یہ انتخابات ہوئے اور سیکیورٹی کی صورتحال بلکل ٹھیک رہی اور دوہزار آٹھ کا جو ٹائم تھا یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان میں دہشتگردی اپنے اروج پر تھی پورا ملک دہشتگردی کی آنکھ میں جو آگ تھی اس میں جھونکا جا چکا تھا ہر روز مختلف شہروں میں خود کچھ حملے ہوتے تھے سیکیورٹی فورسز کی اوپر حملے ہوتے تھے پولیس کی اوپر حملے ہوتے تھے دہشتگرد جو ہے وہ حملے کر رہے تھے بہت ہی گمبیر حالات تھے بہت مشکل حالات تھے اس وقت لیکن اس کے باوجود یہ آئینی فریضہ اس وقت ادا ہوا پھر آپ دوہزار تیرہ کا دیکھیں اس وقت بھی دہشتگردی کے واقعات ہو رہے تھے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن والے دن یعنی جب دوہزار تیرہ کے انتخابات ہو رہے تھے لوگ ووٹ ڈال رہے تھے تو ایک پولنگ اسٹیشن پر خود کچھ حملہ ہوا جس میں چھبیس افراد کی حلاقات ہوئی تھی تو یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ماضی میں اس سے زیادہ سخت حالات رہے مشکل حالات رہے اور اس کے باوجود آئینی ذمہ داری یعنی انتخابات کا انعقاد کیا گیا تو کیا پاکستان جیسا ملک جو ایٹمی قوت ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کی غالباً پانچویں یا چھٹی مضبوط ترین فوج پروفیشنل فوج ہمارے پاس ہے ہمارے ریاستی دارے مضبوط ہیں انٹیلیجنس دارے بروقت اپنا کام کر رہے ہیں پولیس کی استعداد ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کر سکتی ہے تو پھر اس طرح کے ملک کے لیے کیا عام انتخابات کا انعقاد بھی صرف سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر موقع کیا جا سکتا ہے برطانیہ میں انیس سو چوالیس میں غالباً جب دوسری عالمی جنگ جاری تھی اس وقت بھی انتخابات ہوئے تھے ابھی آپ پچھلے سال دیکھ لیں بلکہ روہ سال ہی روہ سال ہی مئی میں ترکی کے اندر عام انتخابات ہوئے صدارتی انتخابات ہوئے وہاں پر زلزلہ آیا ہوا تھا ترکی کا ایک بڑا حصہ اس زلزلے سے متاثر تھا لوگ ملبے تلے دبے ہوئے تھے امدادی سرگرمیاں متاثر ہونے کا اندیشہ تھا کیونکہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی درکار ہوتی ہے جو پولیس اور دیگر اس طرح کے سیکیورٹی دارے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں دوسری جانب زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بھی امدادی سرگرمیوں کی ضرورت تھی وہاں پر بھی فوج پولیس اور دیگر جو پیرا ملیٹری فورسز ہوتی ہیں ان کو ڈیوٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو بحالی کا یا امدادی سرگرمیوں کا جو کام ہے مرحلہ ہے اس کو بہتری کے ساتھ بروقت اس کو مکمل کیا جائے لیکن اس کے باوجود وہاں پر انتخابات ہوئے عوام نے اپنے صدر کو منتخب کیا تو کیا پاکستان جیسا ملک اس وقت تو ایسے کوئی خاص سیکیورٹی حالات بھی نہیں ہے کوئی اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان واقعات کو بنیاد بنا لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس ملک میں کبھی عام انتخابات نہ ہو سکے جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سمات تھا اپریل کے مہینے میں تو اس وقت بھی سابق چیف جسٹس عمر اطاب بندیال نے الیکشن کمیشن کے وقیل سے یہ سوال کیا تھا کہ اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ آٹھ اکتوبر یعنی اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہم آٹھ اکتوبر کو انتخابات کروائیں گے تو اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ آٹھ اکتوبر کو ملک میں سیکیورٹی کے حالات سازگار ہوں گے اور ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے گا جس پر الیکشن کمیشن کے وقیل عدالت کو جواب نہیں دے سکے تھے اور اب ہم اس موقع پر آ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سیکیورٹی حالات کو بنیاد بنا کر ایک بار الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سازش کے پیچھے اس ملک میں عدم استحقام کے پیچھے اس ملک میں عام عوام کے بنیادی حقوق چھننے کے پیچھے جو ووٹ کا آئینی حق ہے وہ چھننے کے پیچھے اس وقت آپ دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کھڑی ہے اور خاص طور پر پھر پی ڈی ایم کی وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو الیکشن سے خوف زدہ ہیں جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انتخابات نہ ہو اور دیکھیں پچھلے سال تو جہاں تک ان کی حالت ہو چکی تھی کہ اس ملک میں مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے لیکن عمران خان واپس نہ آئے کیونکہ اگر عمران خان واپس آ گیا تو پھر ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا اور آج ایک اور بڑی اہم ویڈیو منظریام پر آئی ہے یہ پنجاب کے سابق گورنر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رانماں ہیں میاں مخدوم محمود احمد محمود غالبن ان کا نام ہے ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس میں یہ بھی اپنے جو حامی ہیں ان کے ساتھ ایک بیٹھک کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی وہ تمام سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے علاوہ ان تمام سیاسی جماعتوں کی مقبولیت اس وقت تیس فیصد جبکہ عمران خان اور پی ٹی آئی ایک اکھیلی سیاسی جماعت کی مقبولیت ستر فیصد پر ہے اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ساتھ اس میں یہ بھی گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ میاں صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ اس وقت عوام میں نکل نہیں سکتے عوام کا سامنہ نہیں کر سکتے اور یہی وہ چیزیں ہیں یہی وہ بنیاد ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں اور اب یہ بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ پیغام پنچا دیا گیا ہے کہ یا مارشاللہ یا الیکشن ملتوی اور موخر کریں دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے مارشاللہ کل ٹالنے کے لیے اب ہمیں یہ چیزیں محسوس ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ اگلے چند روز میں جیسے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست آئی ہے یہ بھی امکان ہے کہ الیکشن کمیشن ہی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں اور کہیں کہ ملک کے حالات بہتر نہیں ہے اس لیے الیکشن موخر کیا جائیں آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی بددیانتی اور بدنیتی کہ جب فروری میں مختلف ریاستی داروں سے سیکیورٹی داروں سے حساس داروں سے ریپورٹس طلب کی جا رہی تھی تو غالباً خانے وال کے نزدیک ایک ریلوے لائن پر ایک حادثہ ہوا تھا ٹرین کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا اور اس حادثے کو بھی بنیاد بنا کر کہا گیا تھا کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کے حالات سازگار نہیں ہیں تو یہ اس طرح کی حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ اگر یہ انتخابات یہ کہا جاتا ہے سپریم کوٹ اس بات پر قائم رہتی ہے کہ ہر صورت آٹھ فروری کو ہی انتخابات ہوں گے تو پھر یہ امکان بھی ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کے حالات آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بگڑ سکتے ہیں آج ہی افغانستان سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان افغان طالبان کس سے اسلحہ لے رہی ہے وہ اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کر گیا تھا اور وہ اسلحہ اب ٹی ٹی پی اور جو بلوچستان میں الہدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ اس اسلحہ کا استعمال کر کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملے کر رہی ہیں تو یہ اب دیکھیں کہ ایک محول بنایا جا رہا ہے سیکیورٹی حالات کو بنیاد بنا کر سپریم کوٹ میں درخواستیں دائر کیے جانے کا امکان ہے جس کے بعد یہی کہا جائے گا اور شاید چیف جسٹس پاکستان بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہو چکے ہیں کہ اگر ملک میں مارشل لا کو بچانا ہے تو پھر شاید الیکشن ملتوی کرنا پڑیں گے ماخر کرنا پڑیں گے اور اس کی وجہ یہی بنے گی کہ ملک میں حالات سیکیورٹی کے حالات سازگار نہیں ہیں اور پھر ایک ایٹمی طاقت پاکستان جو دنیا کی پانچویں یا چھٹی مضبوط اور بڑی فوج رکھتا ہے وہ ملک اپنے عام انتخابات کروانے کے قابل بھی نہیں ہے وہ اپنے لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتا وہ عام انتخابات نہیں کروا سکتا تو پھر ایسے ملک کے ساتھ کون تجارت کرے گا کون سرمایہ کری کرے گا کون قرض دے گا اس کے بعد تو میرے خیال میں اس ملک پر انہ لیلہ ہی پڑنا چاہیے کیونکہ اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو نہ اس ملک کی فکر ہے نہ عوام کی فکر ہے اور نہ ہی ان کو اس ملک کے حالات و واقعات کی یا ریاستی داروں کی یا عوام کی بہتری کی فکر ہے یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی سعید بلوچ کو اجازت دے اللہ حافظ